سلام علیکم ورحمت اللہ آج اس ویڈیو میں ہم 3.7 یہ قویسن ادھر سے شروع کریں گے موشن ویڈ کانسٹنٹ ویراسٹی اس اپیشل کیس اف موشن ویڈ کانسٹنٹ ایکسلیریشن اس دیس سٹیٹمنٹ ٹرو ڈسکس بتانا ہے کہ یہ جو کانسٹنٹ ویراسٹی کی جو موشن ہے ایک باڈی کانسٹنٹ ویراسٹی سے موو کر رہی ہے کیا یہ سپیشل کیس ہے کہ وہ باڈی کانسٹنٹ ایکسلیریشن سے بھی موو کر رہی ہوگی سپیشل ہے کیس یہ اس دیس سٹیٹمنٹ ٹرو اور ہم نے بتانا ہے کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہے ڈسکس کرنے یہ اس قرصن کا آنس ہے یہ سٹیٹمنٹ اس پرو وین آباڈی مووز ویڈ کانسٹنٹ ویراسٹی ایکسلیریشن ایز زیرو بٹ زیرو ایز آلسو آ کانسٹنٹ کونٹی ہاں کیونکہ جب ویراسٹی کانسٹنٹ ہو ایکسلیریشن زیرو ہوتی ہے لیکن زیرو خود کانسٹنٹ ہے پھر ایکسلیریشن کانسٹنٹ ہوئی یہ اونلی سپیشل کیس ہے موشن کا جو ہم نے دسکس کیا سیون میں سیون میں سیون میں پڑھیں گے تو یہ چینجن مومنٹم اور لا آف موشن ان ٹرمز آف مومنٹم یہ ہم پریبیس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں جدر ہم نے پڑھا تھا لا آف نیوٹن سیکنڈ لا اور مومنٹم کا ریلیشن پڑھا تھا تو وہ اس ویڈیو سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تھری پائنٹ نائن ایمپورٹنٹ کوئسن بورڈ کے پوائنٹ آف بیو سے ڈیفائن ایمپلس ایمپلس کو بھی ڈیفائن کر چکے ہوں ہیں لیکن ادھر مزید اس کوئسن میں دیکھیں گے اینڈ شو ہاؤ ایٹ ڈیلیٹڈ ٹو لینئر مومنٹم ایمپلس کو ڈیفائن کرنے اور یہ کیسے مومنٹم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے یہ ہم نے شو کرنے تو یہ کوئسن تری پائنٹ نائن کا آنس ہے ایمپلس کی دیفائن پرادکٹ آف فورس اینڈ ٹائم ایز کالڈ ایمپلس فورس اور ٹائم کی پرادکٹ کو ہم ایمپلس بولتے ہیں ایمپلس ویکٹر کونٹی ہے اس کے یونٹ نیوٹن سیکنڈ بھی ہوتے ہیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ بھی ہوتے ہیں اور ایمپلس کے یونٹ مومنٹم کے یونٹس دونوں سیم ہیں ایمپلس کی دیمنشن مومنٹم کی دیمنشن دونوں ایکول ہوتی ہیں یہ ایم سی یوز بھی یاد رکھنے اس کے بعد کیسے ایمپلس مومنٹم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے ہم نے یہ فارمولا لکھا یہ میتمیٹکل فارم ہے نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کی ان ٹرمز آف مومنٹم وہ لکھی اس میں یہ فائنل مومنٹم یہ انیشیل مومنٹم آور ٹی ایز ایز تو یہ بن جائے گا چینجن مومنٹم آور ٹائم تو یہ ہے ریلیشن ہے ایمپلس کا کہ دیس ریلیشن شوز دیٹ ایمپلس ایس ایکول ٹو چینجن مومنٹم ایمپلس کس کے اقل ہوتی ہے چینجن مومنٹم کی اب اس کے بعد 3.10 ہے لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم یہ بھی کمپلیٹ لا آنگ قویسن ہم پڑ چکے ہیں اس کے بعد 3.11 اکسپلین کرنا الاسٹک ان الاسٹک کی کولیجن کے ڈیفرنس کو یہ بھی دیفائن کر چکے ہیں الاسٹک کی کولیجن میں کائنٹک اینرژی کنزرو کرتی ہے اور ان الاسٹک کی کولیجن میں کائنٹک اینرژی کنزرو نہیں کرتی 3.12 قویسن یہ پروجیکٹائل موشن کو دیفائن کرنا موشن ہے اور پروجیکٹائل موشن کے کیس میں ہماری جو ایکسلیڈیشن ہے ڈیو ٹو گریوٹی وہ کانسٹنٹ رہتی ہے ڈیرائیو کرنے ہے ٹائم ٹائم آف فلائٹ کا فارمولا اور رینج آف پروجیکٹائل کا فارمولا تو یہ بھی پریویس لیکچر میں فائنڈ کر چکے ہیں اب یہ شارٹ کسن بھی آ سکتا ہے اور لانگ کسن بھی ہے کمپلیٹ لانگ کسن بھی ہے تو یہ کمپلیٹ میں ہی کبر ہوگا شارٹ بھی آ سکتا ہے شو کرنا ہے کہ پروجیکٹائل کی رینج میکسیم ہوتی ہے جب اینگل کتنا ہو فورٹی فائیو ڈگری شو کرنا ہے ہم نے تو یہ کیسے فورٹی فائیو ڈگری پر رینج میکسیمم آتی ہے پروجیکٹائل کی ہم نے شو کیا تھا پریویس لیکچر میں رینج والے ٹاپک میں ہم نے پروب بھی کیا تھا کسن نمبر تھری پوائنٹ تھرٹین ایمپورٹنٹ شارٹ پروجیکٹائل کی میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے اور میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے یعنی کن پوائنٹ پروجیکٹائل کی میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے اور کن پوائنٹ پر پروجیکٹائل کی میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے یہ اس کسن کا آن سے ہے سپیڈ آف پروجیکٹائل is minimum at the maximum height یعنی جب پروجیکٹائل میکسیمم ہائٹ پہ پہنچتے ہیں پھر اس کی سپیڈ منیمم اور میکسیمم کدھر ہوتی ہے دو جگہوں پہ ایک ہوتی ہے پوائنٹ آف پروجیکشن پہ میکسیمم اور ایک ہوتی ہے before it strikes the ground اور ground sit کرنے سے پہلے پہلے جدر سے start کیا ادھر زیادہ ہوتی ہے اس کی سپیڈ اور ایک جدر وہ hit کرتا ہے ground کا ادھر اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے میکسیمم ہائٹ پہ جا کر اس کی سپیڈ منیمم ہوتی ہے اور پوائنٹ آف پروجیکشن پہ اور ground strike کرنے سے پہلے پہلے اس کی velocity اس کی سپیڈ میکسیمم ہوتی ہے یہ تھا question اب اس کے بعد اس کے بعد ایکسرسائز کا آخری question ہے three point fourteen one four یہ ہے ایم سی کیوزز ہیں کی بلیسٹک trajectory کا کیا میننگ ہے اس کی ای آپشن سے یہ وہ کیسے ہمیں پتا ہے کہ بلیسٹک میزائل ان پاورڈ اور ان گائیڈ میزائل ہوتا ہے اور ان پاورڈ ان گائیڈ میزائل کی جو trajectory ہے وہ بلیسٹک trajectory ہے یہ پاتھ followed by an unpowered and unguided projectile powered اور unguided یہ بھی نہیں دونوں ہونے چاہیے ان پاورڈ ہوتا ہے وہ بے قابو اور unguided تو وہ ہی آپشن ٹھیک ہوگی اس لیے اے ٹھیک ہے what happens when a system of two bodies undergoes an elastic collision elastic collision two bodies elastic collision میں ہیں تو کیا ہوگا پھر اس کیسے میں ہمیں پتا ہے کہ momentum change نہیں ہوتا elastic collision میں momentum بھی اور kinetic energy بھی کنزرو کرتی ہے پھر بھی آپشن سے یہ آئی یہ تھا آج کا ٹاپک ایکسرسائز کے کوشن چپٹر تھری کے اللہ حافظ